بولوڈ کا خانوار کیا ختم ہو گیا ہے پان سال کے دشمنی کیا دوستی میں بدل گئی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے تصویرے کل شام کی ہے جب کانگریس ویدھائیق بابا شدکی کی افتار پارٹی میں سلمان خان اور شاروق خان ایک دوسرے سے گلے ملے پان سال پہلے کیٹرینہ کی پارٹی سے دونوں کے بیچ میں دشمنی شروع ہوئی تھی تب سے وہ ایک دوسرے سے نہ تو کبھی پبلکلی ملے اور نہ ہی کبھی بات کی یہ پان سال میں پہلی بار ہے جب دونوں نے ایک دوسرے کا گلے مل کر حال جانا بابا شدکی کی افتار پارٹی میں سلمان خان اور شاروق خان کے گلے ملنے کے بعد ان کے فینس کے بیچ میں بھی جوس امر آیا ان کے آس پاس بھیڑ لگئی لوگ واہ واہ کر اٹھے اتنا ہی نہیں شاروق خان تو سلمان خان کے پتا سلیم خان کے بگل میں ہی بیٹھ کر خانہ کھا رہے تھے سلمان ایک طرف سے سبھی سے ملاقات کرتے ہوئے آ رہے تھے اور جب وہ شاروق کی کرسی کے پاس آئے تو شاروق اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا پارٹی میں سلمان نے شاروق کا حال چال پوچھا حالانکہ اس ملاقات کے بعد بھی شاروق میڈیا کے سامنے کچھ بولنے سے بچتے رہے دونوں نے ہی میڈیا سے دوری بنانا ہی ٹھیک سمجھا گزرے جمانے کے سپرسٹار منوز کمار کو مومبے کے کوکلا بین ہسپٹل میں بھرتے کر آیا گیا ہے ستروں کو مطابق خبر ملی ہے کہ اچانک ان کے پیٹ میں درد اٹھا میڈیکل جانچ کے بعد پتا چلا ہے کہ درد ان کے گال بلیڈر میں ہے دو دن سے ہی کوکلا بین ہسپٹال میں ان کا علاج چل رہا ہے خبر ہے کہ منوز کمار کی حالت میں سدھار ہو رہا ہے اور کچھ دنوں میں ان کو اسپٹال سے چھٹی مل جائے گی دیش بھکتی سے بھرپور فلمیں بنانے کی وجہ سے انہیں بھارت کمار بھی کہا جاتا ہے منوز کمار کو سال دو جار بانبے میں پد مشری سممان سے نوازہ گیا تھا امیر کی دورے پر گئے بی جے پی اردش راجنات سنگھ نے بیان دیا ہے کہ وہ پردان منتری پد کی دور میں نہیں ہے راجنات سنگھ کے بیان سے قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ پردان منتری کی امیدواری کے لیے نیند موڈی کا راستہ صاف ہو گیا راجنات سنگھ نے اپنے بیان میں موڈی کو سب سے زیادہ بھیڑ کھیچنے والا نیتا بتایا راجنات سنگھ نے کہا کہ موڈی کی ہی اگوائی میں بی جے پی مشن 2014 کی جنگ میں کدنے جا رہے ہیں راجنات نے موڈی کے قد کو سب سے بڑا بتاتے ہوئے کہا راجی سبھا کے نیتا بپکش عرون جیٹلی نے آنے والی لوگ سبھا چناؤں کو دھرم یوت قرار دیا ہے چنڈگر میں عرون جیٹلی نے کہا کہ 2014 کی جنگ انصاف کے لیے لڑی جائے گی اس جنگ میں سیدھا مقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ بھستا چار کے مدی پر ہوگا عرون جیٹلی کے مطابق یو پی راج میں بھستا چار لگو دیوک کا روپ لے چکا ہے دیش کا نقصان کر دو دیش کی سرکشہ کا نقصان کر دو کیون کانگریس کو ووٹ بینک کی راجمیتی کر لیے پرشتا چار کا کلنگ کی سرکار کے ماتھے پر لگا ہوا ہے کانگریس پارٹی کا دو دیوسیے میڈیا سمیلن آج سے شروع ہو رہا ہے اس سمیلن کا ادھاٹن پارٹی اپادکش راحل گاندی کریں گے جس میں کیندری منتری پی چتمبرم آنند سرما جائرام رمیش ششی تھرور اور منیش تیواری بھی شامیل ہوں گے اس دوران کانگریس لوکمنچ کھڑکی کو بھی پیش کرے گی اس لوکمنچ کے ذریعے کانگریس دیش بھر میں چنے گئے اپنے دو سو پروکتاؤں کو پرساہیت کرے گی تاکہ وہ میڈیا میں پربھاوی طور پر کانگریس کا پکش رکھ سکے مشن دوہزار چودہ میں جیت درج کرنے کے لیے کانگریس جنتا سے سیدھا سمواد استھاپیت کرنے کی رنیتی بنا رہی ہے مدھ پردیش کی چناؤی جنگ جیتنے کے لیے شیوراج سنگھ چوہان آج سے جن اشریباد یاترہ نکالنے جا رہے ہیں مدھ پردیش کے مکمنٹری کی یہ چناؤی یاترہ مہکال کی نگری اجین سے شروع ہوگی آج ساون کا پہلا سوموار بھی ہے شیوراج اسی سبح دن سے چناؤی جنگ کا اعلان کریں گے بی جی پی جن اشریباد یاترہ میں مدھ پردیش کے دو سو سے زیادہ ویدھان سوا چھتروں کو کور کرے گی 25 ستمبر کو پنڈیت دنانات جہنتی کے موقع پر بھپال میں بی جی پی ایک چناؤی ریلی کرے گی جس میں اس یاترہ کا سماپن کیا جائے گا اس یاترہ کے لیے شیوراج نے ایک کروڑ کا رت تیار کروایا ہے بیہار بی جی پی نے جیڈیو پر عاروپ لگا ہے کہ نیتیش ان کی پارٹی کے ویدھائکوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بیہار بی جی پی کے ویدھائک امرناتھ گامی کو انشاثن ہلتا کے عاروپ میں سسپنٹ کر دیا گیا ہے امرناتھ گامی نے پارٹی کے سینئر نیتہ سوشل موڈی کے خلاف بغوات کا اعلان کر دیا تھا بی جی پی اس گھاؤ کو بھل نہیں پا رہی ہے باگی ویدھائک پر کروائی کے ترنت بعد بی جی پی نتاؤں نے جیڈیو کے خلاف بگل بجا دیا بیہار بی جی پی نے سیدھے طور پر نیتیش پر عاروپ لگا ہے بی جی پی کے ویدھائکوں کو بہلانے فسلانی کی کوشش کر رہے ہیں لڈاک میں چین کا ایک اور دوسرہ حس کا کھلاسہ ہوا ہے چین کے سینئرک اتنے بے خوف تھے کہ بے قائدہ گھوڑے اور ٹٹووں پر سوار ہو کر بھارت کی سیما کے اندر پرویش کر گئے سینہ کی طرف سے مل رہی پوشت خبروں کے مطابق ڈریگن کی ڈھیٹ سپاہی لڈاک کے چمار میں سولہ جولائی کی شام کو گسے اور سترہ جولائی کی صوبہ تک ڈٹے رہے بھارتی سینکو کا عامنا سامنا ہونے کے بعد انہوں نے بھارت کے جوانوں کو ساب کہا کہ وہ چین کے علاقے میں خڑے ہیں ان چینی سینکو کی سنکھیا پچاس تیئے لڈاک کے چمار کو چین کا علاقہ ثابت کرنے میں تلے ہیں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ تک بھارت نے کوئی ٹھوچ جواب دیا ہے مومبے پلس نے آتنکی حملوں سے سادھان رہنے کے لیے اپنے ویب سائٹ پر ساتھ پیج کی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے مومبے پلس نے جنتہ سے الیٹ رہنے کی اپیل کی ہے ایڈوائزری کے مطابق آتنکیوں کی نظر اب مومبے کی اسکولوں پر بھی ہے آتنکوادی اپنے ناپاک منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے اسکول میں بھی بم دھماکی کی ساجش رہ سکتے ہیں مومبے کی اسکولوں کو سادھان کیا جارہا ہے ایڈوائزری میں اسپطال کو بھی سادھان رہنے کی ہدایت دی گئی ہے آتنکوادی مومبے کے مشہور مال کو بھی اپنی ساجش کا شکار بنا سکتے ہیں ایڈوائزری کو دیکھتے ہوئے مومبے میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے میرٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ دو لڑکوں نے گینگ ریپ کیا لڑکی کو پہلے فیس بک پر فسایا اس کے بعد دھوکی سے گینگ ریپ کی واردات کو انجان دیا گیا خبر یہ ہے کہ آروپی یوک کسی راجنیتک پارٹی کے دبنگ نیتا کا پرچیت ہے یہ لڑکی پاروی کلاس کی چھاترہ ہے پولیس کے مطابق لڑکی ریوائی ٹیوشن پڑھنے گئی تھی تب ہی راستے میں دبنگ اسے گاڑی میں ڈال کیڈنیپ کر لے گئے بڑماشوں نے گینگ ریپ کے بعد لڑکیوں کو ایک مال کے سامنے فیک دیا پولیس نے لڑکی اور اس کے پریوار والوں کے شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن اب تک کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے واردار کے بعد پھر ثابت ہو گیا کہ یوپی میں بدماشوں کو کانون کا کوئی خوف نہیں گلگاوہ کا گتانجلی مرڈر کیس میں ایک اور سنسنی کھیج کھلا سا ہوا ہے جی سی ایم رونیت گر پر عوید رشتے کا آروپ لگا ہے گتانجلی کے بھائی راکش کا ال جام ہے کہ ان کے جی جا رونیت گر کا ایکسٹرامیریٹل ایفیر تھا اور یہی ایکسٹرامیریٹل ایفیر ان کی بہن گتانجلی کی موت کی وجہ بنا ہے گتانجلی کی موت کیوں ہوئی اس کا اب تک کوئی تھوز جواب نہیں مل پایا ہے اس سے پہلے جج پر دہج ہتیا اور بیٹے کی چاہت میں بھی مرڈر کا آروپ لگا تھا ہمیں تھوڑا سا شک ہے کسی ج کے معاملے میں بھی کہ شہد ہو سکتا ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ افیر ہو اور شہد ہو سکتا ہے کہ اس کی دوسری شہدی کے بارے میں پلان کر رہے ہو اپنی پتنی کے مرڈر کیس میں فسے سی جی ایم رونیت گھر سے چار گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک پستاش ہوئی رونیت گھر سے آگے بھی پستاش کی جائے گی گتانجلی کے موت کے معاملے کی جانچ کے لیے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کا بھی گٹھن کیا گیا ہے گرگاؤں کے پال بیہار میں ایس پی کے دفتر میں رونیت گھر سے پستاش ہوئی گرگاؤں پولیس نے کرائیم سین بنا کر یہ جاننے کی کوشش کی آخر کار یہ معاملہ آتمہتیا کا ہے یا پھر خودکرشی کا گرگاؤں پولیس نے پنجاب اور ہریانہ کے ہائی کورٹ کو بھی یہ جانکاری دے دی ہے کہ سی جی ایم کے خلاب مرڈر کیس درج کیا گیا ہے گجرات راستان کی سیمہ پر تلاشی کے طرح 49 پال مزدوروں کو چھڑا گیا ان سبھی بچوں کو عدیپور میں رکھا جاتا تھا بچوں سے گجرات میں بیٹی کورٹن کی کھیتی کروائی جاتی تھی بچوں میں ماسوم لڑکیاں بھی شامل ہے جن کے ساتھ کئی بار شارک سوسن بھی کیا گیا انہیں کافی کم مزدوری دی جاتی تھی اور ان کا لمبے وقت سے شرشن ہو رہا تھا پولیس نے ان بچوں کی تذکری کرنے والے تین دلالوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے بچوں نے بتایا کہ انہیں جانوروں کی طرح گاڑیوں میں بھر کر مزدوری کے لیے لے جائے جاتا تھا پولیس اصلی گناہ گاروں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے مومے پولیس نے لوگوں کو بسکٹ گینگ سے ساؤدھان رہنے کی ہدایت زاری کی ہے مومے پولیس نے بتایا کہ یہ لوٹ کی واردات کو انجام دینے والا شاتر گینگ بسکٹ کا استعمال کرتا ہے بینگ کے سامنے اڈڈہ جمانے والے اس گینگ کا ایک صدس پہلے شکار پر بسکٹ کھا کر تھوکتا ہے اور اسی گینگ کا دوسرا صدس شکار سے کہتا ہے کہ آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں اور تیسرا صدس بسکٹ کو دھونے کے لیے پانی دیتا ہے مشہور فیسن ڈیجانر روحید برما کے سٹور میں سے ان کے سیکیورٹی گارڈ آکاس سنگھ نے آٹھ لاکھ کی ساریاں چوری کر لی دو دن پہلے آکاس سنگھ کو ان کے سٹور میں تینات کیا گیا تھا لیکن دو دن بار ہی آکاس سنگھ فیسن ڈیجانر روحید برما کے سٹور میں سے آٹھ لاکھ کی ساریاں اور ایک آئی پیڈ چورا لیا روحید برما نے سانتا کرنستانے میں شکایت درش کروائی ہے چوری کی ایواردات سٹور میں لگے سی سی ٹی وی کائمرے میں قید ہو گئی مومبائی پولیس بھی اس ہائی پروفائل کیس کی جانت میں جھڑ گئی ہے سی سی ٹی وی کی مدد سے چور کی تالہ شروع ہو گئی ہے اٹلی میں جنوی اڈیسٹی ڈانسر ایلیانا سیتیرستی نے آروپ لگایا کہ بھگوان جگنات کے رت پر سوا سیوکو نے ان کی پیٹائی کی کیونکہ انہوں نے بھگوان کا درشن کرنے کے لیے دھن دینے سے انکار کر دیا سیتاریستی نے مندر پرشاسن میں شکایت درش کرائی ہے مندر پرشاسن پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سوک نندی گھوش کے دوران رت پر کون سوار تھے بیہار میں گیا کہ ایک سپتال میں بچہ چوری کی تصویریں سی سی ٹی وی میں خید ہو گئی ہے گیا کہ پرباوتی اسپتال میں ایک محلہ نے جچا بچہ وارٹ سے ہی نوجات کو چورا لے گئی ماں اپنی ساس کے ساتھ ناشتے کے لیے اسپتال سے باہر نکلی تھی تب ہی پہلے سے گھات لگا کر بیٹھی محلہ بچے کو اپنی گود میں لے کر وارٹ سے باہر نکل گئی پڑیت پریوار نے اس محلہ پر بھروسہ جاتا ہے تھا لیکن ماں کو کیا پتا تھا کہ وہ اپنے بچے کو ایک چور کے حوالے کر رہی ہے محلہ چور کی تصویریں سی سی ٹی وی میں خید ہو گئی ہے پڑیت پریوار نے پولیس سے اپنے بچے کو جل ڈھونڈنے کی گوہار لگائی ہے نیزیلینڈ میں بھکم کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی تیروتہ ریکٹر ماپنے پر 6.8 ماپی گئی یہ تصویریں نیزیلینڈ کی ایک دفتر کی ہے جو بھکم کے جھٹکوں سے کاپ رہا ہے لوگ دہشت میں دفتر سے باہر بھاگ چکے ہیں جل جلے سے میز بھی ہل رہی تھی اور اس پر رکھا کمپیوٹر بھی یہاں تک کہ سویمنگ پول میں بھی پانی اچانک تیز رفتار سے ہل رہا ہے نیزیلینڈ سرکار نے چیتاونی زاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور بھی جھٹکے آ سکتے ہیں حالانکہ بھکم سے کسی کے غائل ہونی کی سوچنا نہیں ہے لیکن لوگ دہشت میں ہیں بھکم کی وجہ سے ویلنٹنگ کے آس پاس کے سبھی ریل سواؤں پر روک لگا دی گئی ہے کئی علاقوں میں بجلی بھی ٹھپ ہو گئی ہے